اللہ گر پڑوں تو نام تیرا اٹھ جاؤں تو نام تیرا کھاؤں تو نام تیرا پیئوں تو نام تیرا پرابلم آئے تو نام تیرا دکھ مجھ کو لپیٹ لیں تو نام تیرا بیماری آئے تو زبان پہ نام تیرا اندر کیا کہہ رہا ہے تبارہ قسموں کا تبارہ قسموں کا باہر نکلا کتنے زد سے بولا ہے جھل حلال دے خوشیاں گمٹال دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا اندر کہتا ہے اللہ تیرا نام باہر نکلا تو کیا کہتا ہے ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تیسے ون چل اندر کہہ رہا ہے تبارہ قسموں کا باہر نکلا تو کیا بولتا ہے یا غازی لبابازی اندر بولا و تبارہ قسموں کا اللہ نام صرف تیرا باہر نکلا ساحل سمندر پہ گیا تو کیا بولا ہاں ہاں یا غازی جی میں تو راضی ہو جس ہی راضی اندر بولا اللہ نام تیرا باہر نکلا تو کیا کہتا ہے علی حق حیدر اندر کہتا ہے اللہ نام تیرا باہر نکلا تو یا غازی عباس تیرے نام کی آس دو رنگی چھوڑ دے یہ کون ہے اندر کون ہے باہر کون ہے عربی میں کون ہے اردو میں کون ہے پنجابی میں کون ہے عربی میں کون ہے اپنی نماز میں قیام میں کون ہے سنا میں کون ہے یہ کوئی اور ہے وہ کوئی اور ہے ہاں ہاں ذرا فرق کرنا اس کے بعد بولا تو کیا بولا وَتَبَارَا قَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَا اللہ میرا ایمان میرا عقیدہ ابو کا سبق امی کا سبق تائے کا سبق تائی کا سبق چچا کا سبق چچی کا سبق دادہ دادی نانا نانی کا سبق اللہ میرے استاذ میرے کاری میرے معلم مربی کا سبق اللہ سبق یہ پڑھایا ہے کہ تُو نے بول دینا ہے اللہ میں بولنے لگا ہوں بول بول کیا بولتا ہے کہنے لگا وَتَعَالَ جَدُّكَا اللہ سب سے اونچی ذات تیری گدی تیری سب سے اونچی گدی کس کی باہر نکل کے کہتا ہے سب سے اونچی گدی گو لڑا والوں کی اور ملتان میں بابا جی شاہ شمس تبریز کے دربار پہ کھڑا مغرب کا ٹائم میں بھی گزرا کہہ رہا ہے سونا شاہ شمس تبریز اے تو ہاں جاں وڈیا وڈیا مہربانیاں تو ہاں وڈیا گدی وڈی تو سا اچھے تو ہاں جاں اچھے اے آسمان کڑھے ویلے دا ڈھے پیا ہویا ساڑے تا گناہ کسور میں کھڑا ہوا کہنے لگا میں کسوری میری ذات کسوری اسی وچ کسور درندے تسی اچھے تو اڈی ذات اچھی تسی وچ اچھ درندے اچھی سرکار سار ہیں کنوچی اچھ والے میں بھی اچھ شریف کا رہنے والا مگر نہیں درباروں مزاروں پہ سوہ لاکھ زہری باطنیوں پہ دس سال زندگی کے بزر کر کے وہاں بھی کھڑے ہو کے کہا وَتَعَالَا جَدُّكَ وَتَعَالَا اندر بولا سب سے اونچی گدی اور لوگو نوٹ کرو میرے بھائی کے گھر کا مسلق اور عقیدہ امی کا سبق ابو کا سبق سب سے اونچی گدی ان کی ہے جو اللہ والے توحید والے وَتَعَالَا مجھے دنیا کہتی ہے پا جی تسیمیں کی تے کوئی بیت و ایج تو آڈی وی کسے گدی نل تعلق ہے جی میرے بھائیوں سب سے اونچی گدی کے ساتھ اللہ کا شکر ہے تعلق ہے نمبر ون گدی توحید کی گدی اللہ کی گدی وحدہ اللہ شریک کی گدی وہ گدی جس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سجادہ نشین کس کو کہتے ہیں میں نے کئی بار پوچھا ہے کئی علاقوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا سجادہ کسے کہتے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں وہ دربار پہ جو شزادہ بیٹھا ہوتا ہے وہ سجادہ نشین ہوتا ہے بھائیوں سجادہ سجدے کرنے والی جگہ کو جائے نماز کو کہتے ہیں اور جو جائے نماز پہ بیٹھے وہ سجادہ نشین ہے لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز بچھا کے نماز کے لیے اللہ کے در پہ بیٹھے کہیں اور نہیں بیٹھے کسی اور مقصد کے لیے نہیں بیٹھے دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی سجادہ نشین ہے زبان تیری ہے عقیدہ میرا ہے وہ اللہ کی گدی والا توحید کو اپنانے والا ہے خیرہ تکبیر اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ساجد روام مشکل کشا ایک سبا ایک سبا رحم رو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ مصل کے حقہ اہل حدیث زندہ بار مصل کے حقہ اہل حدیث زندہ بار عامہ پرا فیسر عبد الرزاق ساجہ صاحب زندہ بار اس کے بعد امی ابو کا سبق وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَا وَلَا إِلَهَا کیا پڑھا وَلَا إِلَهَا پانی کی طرح رٹہ لگا کے یاد کر لیا وَلَا إِلَهَا یہ کہتا رہا کہتا رہا کہتا رہا اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں مابود برحق کوئی نہیں میرا سر کسی اور پہ در پہ جھکے وہ ایسا در ہی کوئی نہیں کہتا رہا ہاں میرے ساتھ چلا اچھ شریف سے بیٹھا سادکاباد سے آیا نیو خان پہ بیٹھا گاڑی پہ لکھا ہے داتا کی نگری شہرِ لہور میں آیا اندر آکے بھاٹی پہ وہ بھی اترا میں بھی اتر گیا ہاں اندر گئے مسجد میں نماز پڑھی کیا کہہ رہا ہے سنا کیا پڑھ رہا ہے اببو کا سبق کیا پڑھ رہا ہے زبان کیا کہہ رہی ہے لفظ کیا ہل رہے ہیں وَلَا إِلَهَا غَيْرُك اللہ تیرے علاوہ کوئی اور علا نہیں ہے نماز میں یہ کہہ رہا ہے اللہ کے گھر میں یہ کہہ رہا ہے اندر یہ کہہ رہا ہے جب سلام پھیرا ہے جا کر کے فوری دھیری پہ گر گیا قبر پہ ماتھا ٹیکا اللہ کے فرشتے بھی کہتے ہوں گے یہ جھوٹا اندر کچھ اور کہہ رہا تھا باہر کچھ اور کر گیا ہے اندر کہہ رہا تھا اللہ تیرا در آکے کسی اور کے در پہ گر گیا ہے یہ کہہ رہا تھا اللہ سر تیرے در پہ چھکے گا یہ کسی اور مخلوق کے در کے اوپر اپنا سر اور ماتھا ٹیک گیا ہے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سر موم ہو جا یا سنگ ہو جا زبان تیری ہے عقیدہ میرا ہے کہ سر انسان کا ہو در اللہ کا ہو رحمان کا ہو اس سے زیادہ کہیں اور انسان کی عزت اور ویلیو نہیں ہے بات بڑھتی گئی آگے چلتی گئی فاتحہ پڑھی یا نہ پڑھی ہاں ہے نا جو چیز نہیں ہے اسے ماننا چاہیے اگلے کا گلہ گھونٹ کے یہ نہیں ہے سانس لینے کا موقع یہ دنیا ہے دوسروں کو سننا ان کی بات کہنا اور پھر موقع لیکن جب پڑھتا ہے جو پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان کو جب پھیانی ڈالوں گا پیچھے ہٹاؤں گا آئے گا تو پتھر ماروں گا مو میں ٹافیاں نہیں ڈالوں گا میٹھا میٹھا نہیں ڈالوں گا میٹھایاں نہیں کھلاؤں گا وارے نیارے نہیں کرواؤں گا پھولوں کی پتھیاں نچاور نہیں کروں گا نوٹوں کی دتیاں اس کے اوپر نہیں گراؤں گا اندر کیا کہتا ہے شیطان میرے سے دور باہر سر کس لگی تو موت کا کنواں لگا تو تاش کے پتھے لگے تو یہ شیطان کو دھتکار رہا ہے یا گھلے لگا رہا ہے پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رب کا نام لے کے 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 رحمان کا نام لے کے رحیم کا نام لے کے واہر نکل کے کس کس کا نام لیتا ہے بیان کروں تو غصہ آئے گا پھر بولا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ مالک تو ہے قیامت کے دن کا تو جزا کے دن کا تو سزا کے دن کا مالک تو حساب تیرے ہاتھ میں نگرانی تیرے ہاتھ میں ادھر کہتا ہے سونا تو مالک اور کبھی کہتا ہے میری اپنی مرضی تے اپنی مرضی دا میں مالک جو من میں آئے وہ کروں گا مجھے پوچھنے والا کون ہے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا اندر کہہ رہا ہے مجھے بڑا پتہ ہے کہ ہر عمل کی جزا بھی ہے سزا بھی ہے ادا کے اوپر جزا بھی ملے سزا بھی ملے تو مالک یوم الدین بھی ہے لیمان الملک اليوم بھی ہے لیلہ الواحد القحار بھی ہے اور پھر جو ہے کر رہا ہے اس کو کون پوچھے ادھر کہتا ہے ایہا کا نعبود عبادت صرف تیری بندگی صرف تیری میری زندگی کا پل پل تیری بندگی میں باہر نکل کے بندہ کس کا غلام کس کا لکھا ہوتا ہے نوکر غازی دا ملنگنی داتا دی کس نے لکھا ہے ابو کا سبق بھول گیا امی کا سبق یاد نہ رہا پھر کہتا ہے وَا ایہا کا نستائین روٹی ختم ہوئی تو تجھ سے مانگوں پانی ختم ہوا تو تجھ سے مانگوں مدد کی ضرورت تو تجھ سے مانگوں توقل کی ضرورت تو تیرے سے مانگوں اور باہر نکل کے جو جو کہتا ہے اندر کہتا ہے وَا ایہا کا نستائین مسجد کے سامنے دکان ہے صبح صبح نماز پڑھ کے جھاڑو دیتے ہوئے قوالی لگا دیتا ہے بھرد جھولی میری یا محمد اندر کہہ رہا تھا وَا ایہا کا نستائین اور یہ اب کون کہہ رہا ہے بھرد جھولی میری یا محمد دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سر موم ہو جا یا سنگ ہو جا حضرات ذرا واپس لوٹیں موکل کا موکل کا ایک جانور ہے کالے رنگ کا کہتے ہیں اس کو کہوہ رہتا ہے یہاں پہ بارڈر کے اس پار کہو یا یہاں کہو بولی ایک ہی بولتا ہے رنگ بھی اس کا ایک ہے اور آپ کے شہر کے اوپر سے گزرتے ہوئے روزانہ آپ کی منڈیر پہ بیٹھ کے کا 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 کرتا ہے اور تو کہتا ہے کوٹ ہے تو اڈ کاما تو نہ بول پچھ ہی میرے مرشدنو میں جیما کے مر جاما کبھی کہتا ہے نا کان کان کر کرلا وے کاما اج کون مویاں دو آدھے جن جین دے حسے جگوس دے حسے اج کلھڑے پیوں کرلا دے اڈو تو کرلا اڈو میں کرلا ما احال ونڈو ہاں دردیں دے رل ملگا لیں لگ باسوں نبوے سن وقت ڈکھیں دے ہاں ہاں کوئے نے کا 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 بولا تجھے کچھ سکھا رہا تھا کہہ رہا تھا دیکھ میرے پڑھولے بھی نہیں میری کوٹھیاں بھی نہیں میرے سٹور بھی نہیں میرے گودام بھی نہیں لیکن میں اڑ بھی سکتا ہوں لمبے لمبے سفر بھی کر سکتا ہوں لیکن جس کا کھاتا ہوں اسی کا کھاتا ہوں جس نے چونچ دی ہے اسی کا بنایا ہوا دانا لیتا ہوں تعریف اسی کی کرتا ہوں کھا 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 جب نکتوں کے بغیر ہو تو اس کا مانع کیا ہے کہ صرف تُو تُو اللہ نے اس کھا میں نکتہ نہیں رکھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اس نکتے میں بھی نکتہ ہے ٹھیک ہے ایک کھا کھا میں بھی کرتا ہوں وہ ہمیں شرم دلاتا ہے وہ اللہ کے بندے دن میں پانچ بار پانچ بار پانچ بار آتا ہے مسجد میں اور اس میں کتنی بار سنتوں میں بھی نوافل میں بھی فرضوں میں بھی کہتا نہیں ہے تو کتنی دفعہ کھا کھا کرتا ہے سبحانہ کا و بحمد کا تبارہ کا اسموں کا جدو کا غیرو کا ایا کا نعبدو و ایا کھا نستعین اے کھا 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 کرے اور پھر اوروں کی ڈھیریوں پہ بھی گرے اور میں آسمان کا کوہ ہو کے تُو مجھ کو گالیا دے میں نے کھا 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 بولا ہے کبھی اور کی ڈھیری پہ اپنا چھوٹا سا سر نہیں رکھا وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے کھا 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 آگے بڑھئے صورت ملائی کوئی ساتھ اچھا بڑا ایک علمیہ ہے علمیہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں اپنے سارے ننہیال سے پوچھتا ہوں کیونکہ بریلویت میری ننہیال ہے اور دیوبندیت ددھیال ہے پوچھتا ہوں کہ جناب آپ نے بچوں کو نماز میں کل ہو اللہ کیوں سکھائی ہے دنیا میں سب سے چھوٹی نات پہ مبنی جامع مانی اگر قرآن میں کوئی صورت ہے تو وہ انہ آتے ہیں انہ کل کاؤسر ہے ساری کچاری محبوب کی مدہ میں تعریف میں نات میں ہیں تو یہ گھر میں کوئی ٹیوٹر وہابی تو نہیں تھا جو کلو والا سکھا گیا کہتے ہیں جن نہیں ہمارے گھر میں تو کبھی محلے میں بھی نہیں گسنے دیا پھر کلو والا کیوں سکھا گیا وہ تو سارے کا سارا معاملہ ہی کچھ اور ہے کل دو نکتوں والا بول کھا نہیں بول کل دو نکتوں والا بول 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 بلا کہہ دے بول دے اعلان کر دے پرچار کر دے پیغام دے دے لوگوں میں باب آنگے دہل کہہ دے کیا کہوں ہو یہ والا ہو نہیں ہو 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 وہ والا کون وہ اللہ کیا ہے آہد ایک ہے only one without any one اکیلہ ہے کسی کی شراقتوں کے بغیر اکیلہ ہے یہ نہیں کہ اس انگلی کی طرح دیکھنے میں ایک ہے اندر تین پورے ہیں three in one ہو سکتا ہے نہیں کل ہو اللہ اہد وہ ایسا اکیلہ ہے کہ جو مزید تقسیم ہوتا ہی نہیں اللہ سمد وہ بے نیاز اللہ کسی کا محتاج نہیں ہاں شاعر نے کہا تھا نہ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو ضرورت بولو ضرورت غرور بے نیازی کو بڑا کڑو خان لڑا ہوا جب بھوک لگتی ہے ٹھیک ہے لڑائی اپنی جگہ روٹی تے دے مر جائیں ہوتا ہے کہ نہیں انہا لابا دی تو تینی لفظی کتے رکھی ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو جو نہ ہوتی ضرورت تو ہر بندہ خدا ہوتا وَلَا الْاَلَحَ غَيْرُ اُقْبُلَ اب دیکھ اللہ سمد لم يلد ولم يولد جننے والا آج سوچ ذرا توں بیوی بچے آل اولاد مشکلے ہیں کہ نہیں کئی ماشاءاللہ جو باہر سے آئے ان کو گھر سے کہہ کے بھی جاؤ گا ٹیم تے آجو نہیں تے اسی کنڈی نہیں کھولنی پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں پھر جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا موبیل وہ بند پڑا ہے پھر کند ٹپنی پئی لیکن ادھر مسئلہ ہی کوئی نہیں نہ بیوی نہ بچے نہ آل اولاد نہ بیوی کی خواہش نہ اولاد کی خواہش نہ بیوی کا موتاج نہ اولاد کا موتاج نہ جو ہے نسل چلانے کے لیے کسی کی ضرورت ولم يولد نہ جو ہے والد نہ ایسی کوئی ضرورت نہ پریشانی نہ معاملہ حضرات پھر کیا بولا ولم يکلہ کفون زبان تیری عقیدہ میرا گھر تیرا عقیدہ میرا مسجد تیری عقیدہ میرا زبان تیری عقیدہ میرا مدرسہ تیرا عقیدہ میرا ارے لڑائی کس چیز کی ہے تو بھی ویسا میں بھی ویسا میں اوپر سے وہاں بھی اندر سے بھی وہاں بھی اندر سے وہاں بھی اوپر سے جو مرضی ہو اندر تو دعوت وہی ہے نا زبان وہی ہے سوفٹ ویئر وہی ہے ہارڈ ویئر تھوڑا چینج ہوگی ہے تو کیا ہوا سوفٹ ویئر تو کام کر رہا ہے نا چل رہا ہے اور پھر کیا بولا اللہ اکبر رکو میں گیا گھٹنے پکڑے کہا بول اب کیا بولتا ہے تو بدل تو نہیں گیا کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں کہیں تیرے خیال تو نہیں بدل گئے اللہ کہتا ہے جو کھڑے ہو کے بول رہا تھا نا ابو امی نے میرے کان پکڑ کے کندھا پکڑ کے یہاں سے لے کے جھکنا نہیں آتا تھا یہاں ہاتھ رکھوا ہے تھے کہا بیٹا رکو کر میں تھوڑا اونچا تھا کہا ایسے برابر ہو پرابر ہو کیا بولوں بول سبحان ربی العظیم جو کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا نا سبحانک اللہ وہی جھک کے بھی کہہ رہا ہوں سبحانہ ربی عل اللہ تو پاک تیری ذات پاک شریکے سے پاک برادری سے پاک مشارکتوں سے پاک اللہ کمیوں سے پاک کجیوں سے پاک تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ادھر کہہ رہا ہے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ادھر آروں کے در پہ جا رہا ہے اور کشکول پھیلا رہا ہے تو کیوں اللہ کے خزانے میں کمی آگئی ہے بیوی تیری ہو گھر تیرا ہو سارے سامان ہوں فریج سے بھڑی پڑی ہوں اور کھانے پینے کا سب پھر یہ کٹوری لے کے ہم سائے کے دروازے پہ کھڑی ہو تھوڑی جی کڑیتے دے دو تو ہڈے پینڈ ماں نہیں کڑی آئی کڑیتہ دے دو شہر اوپر سے آجے اللہ کی بندی گھر میں کسی چیز کی کمی ہے کمی تے کسے شہد ہی نہیں پر گوانٹیاں کو لو مانگے کہ کھان دا سوا دیا پڑا ہے تو پھر غصہ آئے گا کہ نہیں دوسرا کھڑا ہو انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ نہیں وہ پتا کرو کون ہے انہوں کو بیجا چنگا رہے گا یارو اللہ کو محسوس نہیں ہوتا بنانے والے کو محسوس نہیں ہوتا کہ تو اس کے مقابلے کرے مقابلے میں لے کر کے آئے دنیا بلا مقابلہ جیتے عزت ہو رب کو بلا مقابلہ نہ رہنے دے ہاں کیا بولا سبحانہ ربی العظیم کھڑا ہوا تو کیا بولا ماں کا سبق باپ کا سبق استاذ کا سبق سمی اللہ موچی بلو سمی اللہ اللہ نے سن لیا ماضی کا ہے سامیہ سن لیا یہ نہیں کہ سنے گا وہ ان کے نگے نہ سنے ہم کئی کو کہہ کے بیٹھیں جا تیری گل سنے گا میں فون کرتا وہ بات ہی نہیں سنتے تو ہم کہہ دیتے ہیں جی ہونا تا سنی نہیں لیکن ادھر کیا ہے سن لیا کس کی لمن جو بھی کمی ہو چودری ہو خان ہو راٹ ہو خطیب ہو مقتدی ہوں امام ہو عوام ہو سرکار ہو خاص ہو سیاستدان ہو حکمران ہو سب کی لمن حمیدہ جس نے بھی تعریف عشاء کی نماز میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہے اللہ نے سب کی سن لی اسی مسجد میں اسی جگہ ممبروں محراب اور ڈائس لگتا ہے کانفرنس ہوتی ہے پھر کہتا ہے ساڈی سن دا نہیں انہ دی موڑ دا نہیں دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جائے یہ سمی اللہ حلمان حمیدہ نہ کہے کور سے نکال سبق سے نکال لیکن پڑھایا سکھایا حضرات زبان تیری عقیدہ میرا یہی ہم کہتے ہیں اللہ سنتا ہے عربی میں بول سنتا ہے اردو میں بول سنتا ہے سریکی میں بول سنتا ہے پتھانی میں بول سنتا ہے اور یارو پختون میں بول سنتا ہے فارسی بول سنتا ہے ہندی میں بول سنتا ہے فرنسی میں بول سنتا ہے انگلس میں بول سنتا ہے وہ تیری آوازیں سنے اور تُو کہے سنتا ہے امی اببو کے سبق کو یاد رکھا کر اگر میرے بنتی تیرے ساتھ نہ بنے امی اببو کا تو بن تو ماں باپ کا تو بن ان کا سبق تو یاد رکھ ہمارے ساتھ لڑ باد ملے نا لڑے تو بندہ تب نا لڑے تو تب کہ آپ نے دھوتی پہنی ہوئی میں نے شلوار تو مومکہ نے آپ لڑے آپ کہیں جی آپ اوریں میں اور ہوں آپ نے بھی دھوتی پہنی ہو میں نے بھی دھوتی پہنی ہو بچہ نیا آکے دیہات میں پینٹ پہن لے سکول کی یونی فارم تو مزاک کرتا بنتا بھی ہے اور اگر اببے نے پہلے ہی پہنی ہو تو وہ تو اپنے بچے کو مزاک نہیں کرے گا جدہ دہ تُو وہ دنہ دم ہے میرے بھائی اس لیے سجدے میں گیا ساتھ ازاد زمین پہ رکھے کہا اب بول تیسری حالت ہے کہتا ہے سبحان ربی اللہ اللہ وہی سبحان جو کھڑے وہی جو رکوم ہے وہی جھک کے بھی عقیدہ زمین پہ ناک ماتھا ٹیک کے ہاتھ گوڑے ٹکنے سارا کچھ رکھ کے کیا کہتا ہے اللہ تیرا شریک تو پھر تیری میری لڑائی کس کی ہے تشاہد میں بیٹھ کے دھرنا دے کے کہتا ہے اتحیات اللہ اتحیات کیا مانا اس کا اللہ موں سے جو بھی بول نکالوں گا تیرے لیے جو بھی بول نکالوں وصلوات میرا ہر سٹیپ ہر عمل تیرے لیے وطیبات میرا مال میری دمڑی میرا پیسہ میرا ڈالر میرا یورو میرا ریال بھی تیرے لیے اندر کہہ رہا ہے تیرے لیے بول تیرے لیے باہر نکال کے جو تُو بول رہا ہے وہ تیرے لیے تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے اتحیات اللہ اللہ کے لیے ادھر کہہ رہا ہے وطیبات اس سے پہلے کہا اتحیات اللہ وصلوات میرا ہر قدم تیرے لیے اٹھے تیرے لیے مسجد کی طرف اٹھا تو اللہ کے لیے اور اگر کسی اور کی طرف اٹھا تو وہ اللہ کے لیے جوہے کےڑے کی طرف جا رہا ہے اللہ کے لیے پتوں کی طرف اور جو وہ کیا ہوتا ہے یہ جو آج کل تاش وہ اللہ کے لیے یہ کسروں پہ جانا آئی اللہ کے لیے بول نہ درہ اس میں میرا کوئی اپنا ہو یا بھی گانا ہو جو بول بولا تول اتحیات اللہ وصلوات وطیبات یہ سب کچھ اللہ کے لیے اچھا کہتا ہے میرے سارے پیسے اللہ کے لیے چلے تُو نے مسجد بنائی تو اللہ کے لیے تُو نے مدرسہ بنایا تو اللہ کے لیے جہاد کے رستے میں نکلا اللہ کے لیے علم کے میدان میں نکلا اللہ کے لیے اچھا مجھے یہ بتا یہ جو کھسرے نچانے ہیں اللہ کے لیے ان کو جو مال دولت پیسہ دینا ہے اللہ کے لیے چوری اللہ کے لیے دکا اللہ کے لیے فراد اللہ کے لیے ظلم اللہ کے لیے زیادتی اللہ کے لیے پیسہ مال کمائی دینا اللہ کے لیے یہ پھر کیا بولا میرا عقیدہ یہ ہمی اببو نے پڑھایا ہے کہ محبوب سلامتی کے محتاج اللہ سلامتی تو دیتا ہے کیونکہ سلام تیرا نام ہے ورحمت اللہ اللہ ترہمان ہے رحمت میں محبوب محتاج تیرے سلامتی میں محتاج تیرے برکتوں میں بھی محتاج برکتیں توں دیتا ہے اور اس کے بعد کیا بولا پھر کیا بولا اللہ ہم جتنے ہیں ہم بھی محتاج وعلا عباد اللہ الصالحین دنیا کے سب نیک صلحہ عطقیہ اولیاء ولی کتب عبدال اللہ جو بھی ہیں محتاج تیرے السلام علینا وعلا عباد اللہ باہر نکل کے جو بولتا ہے ذرا اس پہ غور کرنا میرے دوست عربی میں نماز کا پورا پیام پیغام مصطفیٰ الحمدللہ حقیقت میں مبنی رب کا پسندیدہ محبوب قبر گزیدہ تسلیم شدہ مسلمہ پوری دنیا میں چلنے والا عربی میں اردو میں پنجابی میں ایک ہو جا دعوت یہ ہے اور آخری پیغام سنیے اور دل کھول کے سنیے اللہ کے نام پہ جھولی پھیلان لے کروں مانگ اللہ سے رہوں آپ نے ساری زندگی خود کو دیئے ایک رات صرف اور ایک اگلا دن مجھ کو دے دیں آج کی رات اور اگلا دن یا چلے آج سے نہیں آج بھی آپ کا کل کا دن اور آنے والی رات مجھے دے دیں دن کو آپ بہترین فلیکس بنوائیں اور بڑے بڑے کپڑوں کے اوپر لکھوائیں آگے بھی لکھ لیں اپنا مسلک پیچھے بھی لکھ لیں لیکن مارکیٹ میں منڈی میں دکان میں کھیت کھلیان میں جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں جا کے صرف وہ کریں جو نماز میں آپ نے عربی میں بولا ہے کہیں یہ میرے ابو کا سبق ہے امی کا سبق ہے دادا جی کا سبق ہے استاز جی کا سبق ہے اگر دنیا آپ کو پھر بھی سننی کہے تو صدا رہنا اور اگر اپنے ہی کہہ دیں نہیں ہے وہاں بھی ہو گئے پھر بھی توں نہ کہنا تو کہنا نہیں میں سننی میرا وہی مسلک وہی ماں باپ وہی ادارہ وہی علاقہ وہی سارا کچھ لیکن میں کچھ ایسا نہیں کر رہا جو مرضی کا ہو میں کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہا لیکن جو میں نے بول بولے ابو نے پڑھائے امی نے پڑھائے چاچا تائے سارے میرے رشتہ داروں نے پڑھائے ہیں میں ان کو آج بولوں گا بھی تولوں گا بھی اور پھر کہنا کل ہو اللہ ہو احد تو میرے بھائی بول اللہ کے اللہ ہے وحدہ اولا شریک ہے اس کا شریک کوئی نہیں وہ پاک ہے اور سارا دن نام صرف اللہ کا مدد اللہ سے جھولی اللہ سے حضرات پتا چل جائے گا اگلی رات فیصلہ لینا کہ میں تو سننی ہوں یہ دنیا مجھے کیا کہہ رہی ہے آخر میں کہنا چاہتا ہوں رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو کیوں تقلید کے بھمر میں عمر یا گوائی اطاعت کی کشتی پہ آ کر تو دیکھو دھر امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے شاف محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو کتب فکحہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو رہے حنفی مالکی بنے ہمبلی شافی مسلک حق پیغام مصطفیٰ اپنا کر تو دیکھو وما توفیقی اللہ بلہ